اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا ہے کہ قیامت قائم ہوگی اور ہر ایک سے حساب و کتاب لیا جائے گا اور یہ کام وہی ذات کر سکتی ہے جو زبردست قدرت والی ہو پچھلی آیت میں اللہ کے عظیم قدرت کو بھی بیان کیا گیا اب ان آیت میں حق تعالیٰ کے غلبہ اور قدرت کو واضح کرنے کے لیے چھے چیزیں بیان کی ہیں اللہ کی قدرت کی چھے نشانیاں ہیں پہلے نمبر پہ ہے کہ انسانوں اللہ نے تم کو بذریے آدم علیہ السلام مٹی سے پیدا فرمایا ہے پھر اللہ نے اولاد آدم کو اس قدر بڑھایا کہ ساری دنیا میں پھیل گئی دیکھئے اللہ کی قدرت کے بے حس اور بے جان مٹی سے انسان بنا دیا جس کو بڑی سے بڑی چیز پر قدرت حاصل ہے دوسرا نمبر ہے حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا فرما کر پھر انہی کے اندر سے ان کا جوڑا حضرت حوہ علیہ السلام کو پیدا فرمایا یعنی انسان ہی کے جن سے سے اللہ نے عورتیں پیدا فرمائی جو مردوں کی بیویاں بنی اور مردوں کو عورتوں سے راحت و سکون ملے اور اپنی رحمت سے اللہ نے میاں بیوی کے اندر درمیان محبت ہمدردی بھی پیدا فرما دی ہے اللہ کی قدرت دیکھئے کہ ایک ہی مادہ سے ایک ہی جگہ سے ایک ہی غزہ سے پیدا ہونے والے بچوں میں دو قسم مرد عورت لیڈیز جین سے پیدا فرما دی اللہ تعالی نے جو بہت سے اعتبار سے جدہ گانا ہے تیسری چیز اللہ نے اپنی عظیم قدرت سے عظیم آسمان و زمین بنا دی اور تمام انسان ایک ہی ماں باپ حضرت آدم حروہ علیہ السلام کے اولاد ہوتے ہوئے رنگ و روب میں الگ الگ ہیں اتنی بڑی تعداد انسانوں کی دنیا میں پھیلی ہوئی ہے کوئی گورہ کوئی کالہ ہے کوئی سولہ ہے مگر سب الگ الگ ہیں ایک دوسرے کے جیسا نہیں بلکل ایک ہی طرح کے دو انسان نہیں مل سکتے کچھ نہ کچھ فرق ضرور ہوتا ہے یہ اللہ کی قدرت ہے پھر زمانیں سب کی الگ الگ کوئی عربی بولتا ہے کوئی فارسی کوئی انگریزی کوئی ہندی کوئی اردو اور بھی بہت ساری زمانیں ہیں وغیرہ وغیرہ حالانکہ مو سب کے ایک ہی ہے زبان ایک ہی ہے مگر ان میں سے آوازیں مختلف نکلتی ہیں